بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لیر سٹوڈرنس فور کلاس آج میں آپ کو یونٹ 3 کلاس 4 سے سائنس کا سبجیکٹ ہے اس کے ایکسرسائز میں کچھ کوششنز ہیں یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں جو کہ اس لئے کلاس میں ہم نہیں کر سکتے جو رہ گئے تھے ہمارے ٹھیک ہے فرس کوششن خانسی جو ہمیں آتی ہے اس کے کیا فوائد ہیں ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے یا صرف ہمیں تقلیت دینے کے لئے آتی ہے نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے اللہ تعالی کی ہر کام میں بہت زیادہ مسلحت ہے جو ہمیں بتا نہیں ہوتی اب میں آپ کو بتا ہوں خانسی جو آتی ہے اس کے ہمیں یہ فائدہ ہے کہ اگر ہماری سانس کی نالی میں کوئی چیز فانس چاہتی ہے کوئی چیز سانس کی نالی کو جس کو ہم ونٹ پائپ بولتے ہیں اس میں اگر کوئی بلوکیج آ جاتی ہے کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو خانسنے سے ہم ایک دم ہوا پریشر سے اپنے لنگز سے باہر نکالتے ہیں جس سے جو بھی رکاوٹ ہوتی ہے وہ پریشر کی ہوا اس کو جیسے آندھی اڑا کے لے جاتی ہے پتوں کو اور ریپرز کو اپنے ساتھ بلکل ویسے ہی آندھی کیوں ہوتی ہے ہوا کا پریشر ہوتا ہے تو یہ جو ہمارے ہلک میں کوئی چیز اگر آ جاتی ہے تو ہمارے لنگز ہوا کو ہلک میں ہوا ہوتی ہے سانس لینے سے ہوا لنگز ہو جاتی ہے تو وہ ہوا کو پریشر کے ساتھ باہر نکالتے ہیں اور اس راستے کے دوران اس راستے کے اندر بیان ان کو جو بھی ہرڈل نظر آتی ہے اس کو بھی اڑا کے پریشر سے وہ ہلک سے باہر نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے آنسر ہے کفنگ ریمووز بلوکیج آف دا ویڈ پائپ کفنگ بلوکیج ریمووز کرتی ہے یعنی رکاوٹ کو دور کرتی ہے کہاں پہ تھی وہ رکاوٹ ویڈ پائپ میں ہماری سانس کی نالی میں سیکنڈ کوسٹن ہے ہاو دس ویکسین سیو اس فرم کونٹریکٹنگ آر ڈیزیز ویکسین ہمیں کوئی بھی بیماری ہونے سے کس طرح سے بچا کے رکتی ہے ویکسین کی بارے میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں پڑھا تھا اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں دوبارہ سمجھا دوں گی تو ویکسین کیا ہے ایکچولی ویک یا کل بیکٹیریہ ہیں یا جرمز ہیں یا پیتھو جن ہے کوئی بھی بیماری پیدا کرنے والا جراسین کیا کہلاتا ہے پیتھو جن کہلاتا ہے تو وہ جب ہمیں کیا کرتے ہیں اٹیک کر لیتا ہے ہماری باڈی پہ ویکسین میں ہم وہ ویک یا کلڈ پیتھو جن انٹروڈیوز کراتے ہیں باڈی میں خود ہی انٹروڈیوز کراتے ہیں تاکہ ہماری باڈی کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ سمجھے کہ شاید ہم پر سچ میں کوئی حملہ ہو گیا حالانکہ وہ ویک ہیں یا کلڈ ہیں اس نے آ کے ہماری باڈی میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں کرنے ٹھیک ہے لیکن ہماری باڈی کا ڈیفنس سسٹم فوج بنانا شروع کرتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں انٹی باڈیز ہماری باڈی میں انٹی باڈیز بننا شروع ہو جاتی ہیں جو اس ویک یا کلڈ پیتھو جن کو ریل انویڈر اصلی ہملاور سمجھ کر اس کو مار دیتی ہیں ہماری باڈی کو بنانے میں کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے انٹی باڈیز تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے ویکسین کرنے کا تاکہ جب سچ میں کبھی ہماری باڈی پہ اٹیک ہو جائے کوئی پیتھو جن اٹیک کرے تو ہماری باڈی وہ ٹائم اس کا ضائع نہ ہو تین چار دن اس کو انٹی باڈیز بنانے میں نہ لگ جائیں بلکہ پہلے سے انٹی باڈیز بنیویں اور جیسے ہی کوئی اٹیک کرے تو فوراں اس کو ختم کر دیں اور ہم محفوظ ریش جائیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے پوائنٹس یہ ہیں یہ ہمیں انفیکشن کے خطرے سے بچاتی ہے کیا چیز ویکسینیشن اگر ہم کرا لیتے ہیں تو وہ ہمیں بیمار ہونے کے خطرے سے بچا لیتی ہے ہماری باڈیز نیچرل ڈیفنس سسٹم ایکٹیو ہماری باڈی کا جو نیچرل ڈیفنس سسٹم ہے انٹی باڈیز بنانے کا سسٹم ہے اس کو ایکٹیو کر دیتی ہے پوائنٹ اس کو میکس ہماری سسٹم سٹرونگ یہ ہمارے سسٹم کو سٹرونگ بناتی ہے مضبوط بناتی ہے تھرڈ کوششن اس ایکٹیو بیلنس ڈائیت بیلنس ڈائیت ہماری باڈی کو بہت سارے منرل کی اجزا کی ضرورت ہوتی ہے امپورٹنٹ جو منرل ہماری باڈی بیلنس ڈائیت جس سارے منرل موجود جو ہماری دیلی ریکوائرمنٹ ہے باڈی کی جو روزانہ ایکٹیو رہنے کیلئے جو جو چیزیں ضرورت ہیں جب ہماری ڈائیت میں وہ سب چیزیں شامل ہوں گی ہم کہیں ہاں ہماری ڈائیت بیلنس ہے بیلنس مشتمل ہوتی ہے یا اس میں شامل ہوتے ہیں all of the essential تمام ضروری elements that the human body جو کسی انسانی جسم کو ضرورت ہوتی ہیں ٹھیک یہ تھا آج کا lecture آپ اس کو نوٹ کر لیجے گا اور اس کو write کر لیجے گا اور آپ نے اس کو learn کر نا ہے Thank you so ویدیو ویدیو ویدیو